اپنی نشلوں کی عقیدیں مضبوط کر جی مولا سجاد کو تو کڑی کافروں نے پہنائی تھی تم ہاتھ میں کیوں پہنتے ہو ہے نا ہے درست تم بتاؤ غازی نے دریاؤں میں پانی پیا تمہارے بچوں کو بھی یہ واقعہ آج یاد بھائی بران شاہدی سیال پورٹس ہے غازی اب باس نے دریاؤں میں اتر کر پانی پیا چلوں میں اٹھا کے سوار بھی پیاسا رہا رہوار بھی پیاسا میرانیس پہ خدا رحمت کرے مرسیہ ہے اپنے گھوڑے پہ ہاتھ پھیر کے اب بیعاش نے فرمایا تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام آگے لکھتے ہیں گردن جھکا کے شاہ سے بولا وہ تیز گام بے ذل جناح مجھ میں بھی پانی ہے یہ حرام آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام اس فوج میں نہیں کہ ڈیبو دو وفا کا نام مقصد یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے تار خوش کے لاب ہو یا نہ ہو آپ رو رہے لگا غازی میں فتوہ کہ حسین کا پانی تو کافروں نے بند کیا تھا اب باس نے کیوں نہیں پیا میں نے بودھر کو سنا ہے کہ اب باس کے گھوڑے نے پانی میں پاؤں مارنا شروع کیے پانی اچھلا غازی کی اب بھی گئی جلال میں آکے کہا میں نے پینا نہیں تھا تو نے میری اب بھگو کیوں دیا تنب کے کہتے ہیں مولا جانتا میں بھی ہوں کہ ماس کے خیمے میں نہیں جائے گی تیری اب بھگو دیا ہے تاکہ جب تیری لاش حسین اٹھا کے خیمے میں جائے سکینہ تیری اب آ کے دامن کے نچون کے علی اسگر کے ہوتھوں کے پانے ماتم کر کے ماتم کر کے مولا تیری زندگی کرے حسین کی امہ تم سے راضی ہو جو گریب کو ہائے کر کر روتے ہو حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کا میں نہ رولے عجرکم علی اللہ جالکم اللہ من الباقین ساری زندگی ہم بزرگوں سن دیا ہیں علماء سے زاکرین سے اسگر کی ماں نے تھنڈا پانی نہیں پیا کیوں ان کا تو کافروں نے بند کیا تھا اسگر کی ماں نے تھنڈا پانی کیوں نہیں پیا یہ چھاؤں پہ کیوں نہیں بیٹھی لیلہ کا اٹھارا سال کا تھا مارا بھی برچی سے گیا پہلے خیمے پہ کھڑی رہی پھر لاش پہ آئی نہیں حسین نے بی بی زینب سے پوچھا اکبر کی ماں نہیں آئی بی بی خیمے کے دروازے پہ جائے تو چھپ کے کھڑی ہوں نہیں فرمایا بھابی اکبر کی لاش پہ نہیں آئی گی رو کے کہتے ہیں تین دفعہ آنے کی کوشش کیے اکبر کے سرانے کوئی بھوڑا بیٹھا ہوا ہے میں پردے کی وجہ سے نہیں آئی پتہ نہیں کون ہے اب آدھائی پہچان بھوڑا نہیں حسین کی داری سفید ہو اللہ تیری حائے قبول کرے حسین کی ماں تو اچھے راضی ہو جو غریب کو غریب سمجھ کے روتے ہو خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رولائے فضائل سنا کر امیر بن کے مصحب سنا کر غریب بن کے دس ہزار کا مجمع ہو جنازے میں سارے کے سارے نہیں روتے کوئی گھر نہیں جسے ملک الموت رولا کرنا گیا ہو چار پانچ ملک اسلام ساتھ بندے روتے ہیں آج نبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا مختار بھائی پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں یہ کیا لگتا ہے کبھی زندگی میں حسین کو ایسے رویا کر مجلس میں فرشت زہرا سے جا کے پوچھیں یہ تیرے حسین کا کیا لگتا ہے اس لئے گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا عجرکو معلاللہ عجرکو معلاللہ عجرکو معلاللہ جائے ساتھ کی بلا اکبر کی ماں نے تو نہیں کہا میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی کاشم کا تیرہ سال سن ماں کے سامنے گھوڑوں کے سموں کے نیچے بدنہ گھوڑوں کے سموں میں کچھ لگے سہرے کا کوئی بھول قبر حسن کے لئے بھی باقی نہیں بچا اس نے بھی نہیں کہا دھنڈا پانی نہیں پیوں گی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی کبھی سوچ رباب کا تھا بھی صرف چھے مہینے کا کیسے رانگ میں اجڑی ہے جناب رباب روکے کہتے دی اسغر تیرے باق دھنڈا پانی نہیں پیوں گی بچا اکبر کو برچی لگی برچی چھوٹی تھی اکبر بڑا تھا کاسم کو تیر لگے تیر چھوٹے تھے کاسم بڑا تھا اسغر کو جو تیر لگو وہ تیر بڑا تھا علی اسغر چھوٹا تھا امام سے منقول ہے اس تیر نے وہ کام نہیں کیا جو تیر کرتے ہیں تیر کا کام ہے سراخ کرنا اس نے سراخ نہیں کیا مینہ لغوز ایک کام سے دوسرے کام تک بچہ زیبہ ہوگی مرزا دبیر کہے کہ مرسی آئے جیس کے فکروں کا ترجمہ یہ ہے کہ زافر جن کہتا ہے کہ جب میں کربلا میں پہنچا اس وقت زخموں سے چور گھوڑے پہ بیٹھا تھا ہم حسین ابن علی پورے جسم پہ اتنے زخم تھے کہ ادھر سے ادھر نظر آ رہا تھا لیکن غریب حسین بار بار ایک کام سے دوسرے کام تک بچہ زیبہ ہوگی مرزا دبیر کہے کہ مرسی آئے جیس کے فکروں کا ترجمہ یہ ہے کہ زافر جن کہتا ہے کہ جب میں کربلا میں پہنچا اس وقت زخموں سے چور گھوڑے پہ بیٹھا تھا کام حسین ابن علی پورے جسم پہ اتنے زخم تھے کہ ادھر سے ادھر نظر آ رہا تھا لیکن غریب حسین بار بار ایک ہی زخم پہ ہاتھ پھیرتا تھا میں نے قریب جا کے کہا بندہ وہی روئے گا جسے حسین چاہے گا کہ میں نے قریب آ کے کہا مولا یہ زخم اس زخم سے بڑے ہیں لیکن آپ اس ہی زخم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس میں زیادہ درد ہے رو کے فرما زافر اس زخم سے اسگر کے خون کی خوشبو ہوا رہی یہ زخم اس تیر کی وجہ سے ہوا ہے جو اسگر کے حالک شلائق اور مولا تیری جوانی